کو بچانا ہے جی ہاں بھارتی نو سیرہ کے پورو ادھکاری کلبوشن جادب کو پاکستان میں پھانسی کی سزا پر بھارت بھر میں پردشن ہو رہے ہیں بھارت سرکار نے بھی اپنا روک اور کڑا کر لیا ہے سرکار نے صاف صاف کر دیا ہے کہ کلبوشن کو بچانے کے لیے سرکار کسی بھی حد تک جائے گی وہیں پاکستان نے کہا ہے کہ کلبوشن معاملے میں اپیل کرنے کے لیے ساتھ دن کا وقت ہے کلبوشن کو پھانسی دیے جانے کی خلاف پورا دیش ایک آواز میں بول رہا ہے یہی وجہ ہے کہ پاکستان سے جواب دیتے نہیں بن رہا بھارت کے غصے کا انداز پاکستان کے ہائی کمیشنر عبدالباسد اور پاکستان کے پورو ودیش منترے خرشید کسوری کو بھی ہوا انڈیا انٹرنیشنل سینٹر میں میڈیا نے بار بار پوچھا کہ آخر کلبوشن کو سزا کیوں جواب ملا تو اتنا آپ مجھ سے زبردستے کچھ بلوا نہیں سکتے باسد بھلے کچھ نہ بولیں لیکن پاکستان کو بھارت کے سوالوں کی جواب دینے ہی ہوں گے بھارتی نیتاؤں نے ایک آواز میں پاکستان کی کرتوتوں کا پھانڈا پھوڑ کیا کلبوشن جادہوں کو بچانے کیلئے سرکار اور وپکش ایک جوٹ ہے جادہوں کو بھانسی کے فیصلے پر سخت رویہ اپناتے ہوئے سرکار کے دو بڑے منتریوں نے پاکستان کو کڑی چیتا ہوں نے دی پاکستانی میڈیا کو بریف کرتے سمجھے پاکستان کی اتھارٹی نہیں ش ambulہ دیا یہ کلبوشن جادہوں کے سمبند میں یہ کہا ہے کہ کلبوشن جادہوں کے لاحق ویلیڈ انڈین پاسپورٹ ملا اب یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کلبوشن جادہوں کو بھارت کا جاسو ثابت کرنے کے لیے پاکستان نے پچھلے سال مارچ میں کلبوشن کے قبول نامے کا یہ ویڈیو جاری کیا تھا لیکن قریب چھے منٹ کے اس ویڈیو میں سو سے زیادہ کٹ لگے تھے بھارت اس ویڈیو کو خارج کر چکا ہے اس ویڈیو کے علاوہ پاکستان کی طرف سے نہ کوئی ثبوت پیش کیا گیا نہ ہی پاکستان میں بھارتی دوتاباس کے اتھکاریوں کو کل پھوشن سے ملنے دیا گیا انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے کہ یہ پری میڈیٹیڈڈ مرڈر ہے یہ کل انہوں نے کہا تھا اس کے جواب میں میں صرف اتنا کہوں گا ہم نے کوئی ایسی چیز نہیں کی جس میں جو قانون اور قائدے کے مطابق نہ ہو بھارت نے پھر دہرایا کہ کل بھوشن جادہو جاسوس نہیں تھا نو سے نہ چھوڑنے کے بعد وہ ایران میں کاروبار کر رہا تھا پاکستانی ایجنسیوں نے اسے ایران سے اگوا کیا اور جان پوجھ کر بلوچستان میں گرفتاری دکھائی اس بات کی پشٹی بلوچ نیتا عبدالنواز بختی بھی کر رہے ہیں بختی خود پاکستان کی در سے سوزر لینڈ میں بیٹھے ہیں جادہو فیصلے کے خلاف اپیل کر سکتے ہیں جس کے سنوائی میجر جنرل رینک کا عدھکاری کرے گا وہاں بھی سزا برقرار رہتی ہے تو جادہو کے پاس پاکستانی سینہ پرمک کے پاس اپیل کرنے کا موقع ہوگا اور آخری راستہ ہوگا پاکستانی راشترپتی سے مافی کی اپیل پاکستانی کورٹ کا فانسی کا یہ فیصلہ صرف بھارت میں ہی نہیں بلکہ خود پاکستان میں بھی سوالوں کے گھیرے میں ہے ایمنیسٹری انٹرنیشنل نے بھی اس فیصلے پر سوال اٹھائے ہیں دلی سے منوج ورما، نیراج راجپوت اور راجن سنگھ کے ساتھ آشیر سنگھ کی ریپورٹ اور کلبوشن جادہو کو فانسی کی سزا دیے جانے پر پورے دیش سے آواز آ رہی ہے پورا بھارت کہہ رہا ہے کہ جادہو کو بچانا ہے ایوی پی نیوز نے کلبوشن جادہو کی شخصیت کو جاننے کی کوشش کی ہے آپ بھی دیکھیں کلبوشن کا پریوار ممبئی کے پوائی علاقے میں رہتا ہے کلبوشن کو سزا دیے جانے کے بعد پریوار تو کیمری کے سامنے نہیں آیا پر ایوی پی نیوز سموہ داتا بریتونجا سنگھ کے سامنے پڑوشن نے دل کھول کر بات کی کساب جیسے جس کو رنگی ہاتھ پکڑا تھا اس کو پوری طرح سے نائی دی ہے اور اوپن کورٹ میں اس کی سنائی کی گئے تھی ایوی پی نیوز پہنچا کلبوشن کے ستارہ کے گاؤں میں ان کے فارم ہاؤس پر یہاں پتا چلا کہ کلبوشن دلدار شخص تھے غریبوں کی مدد کرتے تھے سکول جانے والے بچوں کو ریس دیا کرتے تھے یہ دس سال سے ادھر رہ رہے ہیں لیکن وہ اچھا آدمی تھے ادھر انہوں نے گاؤں کے لوگوں کے بہت مدد کیا ہے سکول یا کوئی بھی گریب لوگوں کو مدد کرتے تھے ان کو بہت دیس پریم تھا انہوں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے سکول میں گنویش ہو کلبوشن کا تیسرا کنیکشن جڑا مہاراشتر کے پونے سے پونے کی مارتنڈ کوپریٹیو سوسائٹی پہنچے ای دنسyears کو مدد کرتے تھے اس پاسپورٹ کے اوپر کلبوشن جادو کے اس پاسپورٹ کے اوپر جو پتہ دیا گیا ہے جو ایڈریس دیا گیا ہے وہ ہے پونے کے باؤدن علاقے کے اس سوسائٹی کا یہ شری مارتنڈ کوپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی اور اس سوسائٹی کے اندر تین امارتیں ہیں اور ان امارتوں کا جو ایڈریس ہے وہ کلبوشن جادو کے پاسپورٹ کے اوپر دیا گیا ہے وہی پریل کی پرتوی وندن سوسائیٹی وہ جگہ ہے جہاں بچپن میں کل بھوشن رہا کرتے تھے یہاں بھی لوگوں کا ماننا ہے کہ کل بھوشن جاسوسی جیسا کچھ نہیں کر سکتے سب ہی ایک بات ضرور مانتے ہیں کہ پاکستان نے کل بھوشن کو فسایا ہے اور یہ ضروری ہے کہ سرکار کل بھوشن کو واپس لے کر آئے پونے سے مندار گانجوری کے ساتھ ممبئی سے مرتنجا سنگھ کی ریپورٹ تو اپنے اس ریپورٹ میں دیکھا کہ کل بھوشن کس طرح کے انسان ہے ان کا کیسا ویہوار رہتا تھا پورا دیش غصے میں ہیں پاکستان کے خلاف الگ الگ شہروں میں پردشن ہو رہے ہیں پر کچھ پریوار ایسے بھی ہیں جو کل بھوشن کو فانسی دیے جانے پر خون کے آنسو رو رہے ہیں کل بھوشن کے گھٹنا نے ان کے اپنے زخموں کو تازہ کر دیا ہے یہ ہیں دیپک سنگھ دیپک سنگھ کی پتا چمیل سنگھ دوہزار آٹھ میں غلطی سے پاکستانی سیما میں چلے گئے تھے دوہزار تہرہ میں خبر آئی کہ پاکستان کی جیل میں رہز سمائے حالات میں ان کی موت ہو گئی کل بھوشن کو فانسی کی سزا دیے جانے سے دیپک سنگھ کو اپنے پتا کے ساتھ ہوئی ناانصافی یاد آگئی وہی چمیل سنگھ کی بیوی کو درد ہے کہ پاکستان پر نرم ہو جاتی ہے جبکہ پاکستان کو سزا سنائے جانے کی ضرورت ہے پاکستان نے سربجید کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی کیا تھا جنہیں جاسوسی اور آتنکوات کا عاروپ لگا کر فانسی سنائے گئی تھی لیکن پھارت کے دباؤ کے بعد سزا تو ٹال دی لیکن پھر پاکستان کی جیل میں قیدیوں سے حملہ کروا کر سربجید کی حد کیا کروا دی گئی اب سربجید کی پتنی سکھ پریت کور کو بھی کل پھوشن کی چنتہ ستا رہی ہے گچھ ایسا ہی ہوا بھارتی قیدی کرپال سنگھ کے ساتھ انیس سو بانوے سے جیل میں بند کرپال سنگھ کی موت بھی سندہ حاسبت طریقے سے کورٹ لکپت جیل میں اب سے ایک سال پہلے ہوئی تھی گرداز پرزلے کے مصطفحباد میں کل ان کی برسی منائی گئی ان سبھی پیڑتوں کا درد ایک ہے یہ سبھی پاکستان کی ناباگ حرکتوں سے واقف ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ایک سور میں سرکار سے سبھی مانگ کر رہے ہیں کہ جو ان کے اپنوں کے ساتھ ہوا وہ کل پھوشن کے ساتھ نہ ہو امرت سر سے راجیو شرمہ کے ساتھ جمبو سے عجیب آچلو کی ریپورٹ یہ ہے ای بی بی نیوز آپ کو رکھے آگے